بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے سٹاف مینجمنٹ ٹیکنیکس میں سے جو دو اہم ٹیکنیکس ہیں ان کے اوپر نمبر ون تو ہے don't tolerate یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں discipline ہے office decorum ہے اس کے اوپر آپ کو tolerate نہیں کرنا چاہیے for example اگر آپ کا کوئی سٹاف مینبر لیٹ آ رہا ہے اور آپ خود سے ہی عزیوم کر لیتے ہیں کہ کوئی اس کو problem ہو گئی کوئی کام ہو گا تو چلیں next time سے آ جائے گا آپ اس چیز کو tolerate کر لیتے ہیں ignore کر دیتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ observe کریں گے کہ وہ جہاں پہ مہینے میں ایک آتھ دفعہ لیٹ ہوتا تھا آپ وہ مہینے میں دو سے تین یا اس سے بھی even زیادہ time پہ وہ لیٹ ہونا شروع ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کچھ اور سٹاف مینبر بھی اس کو دیکھ کے لیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر جب آپ ان کو office decorum کے طرف اگر لانا چاہیں گے تو پھر تھوڑا آپ کے لیے tough ہو جائے گا کیونکہ وہ habits آہستہ آہستہ انسان کی بننا شروع ہو جاتی ہیں دوسری جو technique ہے lead by example کہ آپ کو example کے طور پہ خود کو آگے رکھنا چاہیے ملکہ ایک meeting آپ call کرتے ہیں اور اس meeting کے اندر آپ ایک time دے دیتے ہیں اور آپ خود اس میں 10 minute late ہو جاتے ہیں اب ہو سکتا ہے آپ generally کسی وجہ سے late ہو گئے ہوں تو پھر اس کا way یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا staff جو ہے ان سے sorry کر لیں اور ان کو بتا دیں کہ یہ ایک وجہ تھی جس کے وجہ سے میں late ہو گیا اور i am sorry اگر تو اب یہ اظہار کر دیتے ہیں تو پھر تو staff کسی آتا ہی چیزوں کو سمجھتا ہے اور وہ چیزیں آپ کی manage ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ اس چیز کو ignore کر کے directly late آتے ہیں اور چھپ کر کے meeting start کر دیتے ہیں تو آپ ایک perception ان کو دے دیتے ہیں وہ perception کیا ہے کہ next آپ next جب بھی meeting رکھیں گے تو staff یہ assume کر لیتا ہے جو میرے boss ہیں یا manager ہیں وہ 10 minute late ہی آئیں گے تو وہ اس لحاظ سے پھر next time آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ آئے ہوں گے اور آپ کا staff اس میں سے ایک دو لوگ میس ہو جائیں گے